السلام علیکم ویلکم ٹو بیوگرافی شوپ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سید جواد نکوی کی بیوگرافی بتائیں گے سید جواد نکوی پاکستانی شیعہ عالم دین، مذہبی رہنما اور قرآن پاک کے ترجمان ہیں وہ پانچ مارچ نائنٹین فٹی ٹو کو خیبر پختونخواہ کے زلہ ہریپور میں ایک گاؤں تھپرا سیدہ میں پیدا ہوئے تھے انہیں استاد محترم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ بیق وقت ایک استاد، عالم اور مولوی ہیں اگر بات کریں سید جواد نکوی کی ایڈوکیشن کے بارے میں تو انہوں نے تین سبجیکٹس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رکھی ہیں انہوں نے فلوسفی، سوشالجی، فقہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رکھی ہیں جواد نکوی صاحب نے آیات اللہ جویدی صاحب جیسے ٹیچر سے علم سیکھا ہے انہوں نے تین دہائیوں سے زیادہ عرصے تک ایران میں اسلام کا متعلق کیا ہے ان کے سب سے نمائیہ استاد آیات اللہ عبداللہ جوادی ہیں سید جواد نکوی جامعہ عرول وزقہ اور جامعہ جعفریہ کے بالترطیب لاہور اور گجرہ والا کے مدارس کے پرنسپل ہیں وہ لاہور میں جامعہ امام القتاب کے پرنسپل، دین القائم، آن لین اسلامک سکول اور سیرت ایڈوکیشن سکول سسٹم کے سربراہ بھی ہیں جواد نکوی مہانہ میکزین، مشارب الناب کے ایڈیٹر بھی ہیں وہ ایران کے اسلامی انقلاب کے سخت حامی ہیں اپنی بہت سی تقریر میں سید جواد نکوی ولیت فقہ کے سخت گیر ورین کا پرچار کرتے ہیں سید جواد نکوی کا خیال ہے کہ ایران کا نظام قرآن پر مبنی ہے یہ ایران کے بڑے شیعہ علماء کے رائے کے خلاف ہے اب حضر اٹھارہ میں آیت اللہ جوادی عمولی نے کہا تھا قرآن شیطان کو متقبر کہتا ہے لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے اسے قرآن میں خدا کے خلاف جنگ جون نہیں کیا گیا ہے ہمارے بینکوں کا سودی نظام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ ہے ان کا ماننا ہے جب تک بینکنگ نظام میں کرس پر سود مجود رہے گا کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا اس سے قبل دوہدار سولہ میں جواد عمولی نے کہا تھا بینک آف ایران لوگوں کا خون چوستا ہے ایک لیکچر کے دوران ازاداری کا تراوی کے ساتھ دوہزر بیس میں دوہزر بیس ممینا موازنہ کرنے کے بعد ہندوستانی روزنامہ اور ہفتہ وار اردو اخبارات صحافت اور نوروز نے ان کے لئے تنقید مزامین شائع کیے ہندوستانی روزنامہ اور اردو اخبار صحافت اور ہندو اخبار بھومیترہ نے انتیس مہی دوہزر بیس کے جمعہ کے خطبے پر تنقید کی ہندوستانی شیعہ قیادت کو نشانہ بنانے پر جولائی دوہزر بیس میں جواد نکوی نے امامیہ سٹورنٹس اورگانیزیشن کو اسلامی فقیہ کی سرپرستی کا فخر نہ ہونے پر تنقید کا نشانہ بنایا جس نے امامیہ سٹورنٹس اورگانیزیشن کے جانب سے اس کے خلاف ردی عمل اور قرآدات کو جنم دیا تعلیمی اسکالر وینڈی کیان کے مطابق سید جواد نکوی خواتین کے کردار کے بارے میں تمام سماجی طور پر قدامت پسند آنا خیالات لگتے ہیں کیان کہتے ہیں لگتا ہے کہ نکوی کا خواتین کے بارے میں خیالات جنوبی ایشیا قدامت پسند اسلامی معاشرے کے عدب سے متاثر ہیں اور مجموعی طور پر وہ ان خیالات کو صرف اسی اضافے کے ساتھ دوراتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنی مثالی و اسلامی سیاسی انقلاب میں خواتین کے کردار کی توقع رکھتے ہیں 2019 میں جواد نکوی نے عورت مارچ کے منتظمین کو تمام خواتین میں سب سے زیادہ برائی قرار دیا تھا جواد نکوی نے قرآن پان اسلامی اتحال کربلا اور اسلامی سمیت کئی کتابیں لکھی ہیں اگر بات کریں ان کی فیمس بکس کے بارے میں ویسے تو انہوں نے کافی جو ہیں بہت ساری بکس لکھی ہیں لیکن اگر کچھ بکس کی بات کریں تو اس میں ولایت، فطرہ، اورفن اس کے علاوہ اقبال پاکستان مشرب نصاب The tragedy of codes اور اگر بات کریں جو ان کی انگلیش میں جو انہوں نے بکس لکھی ہیں وہ ان میں انہوں نے Defeated Velvet Revolution in Iran اس کے علاوہ متب پبلکیشنز جو کہ 2009 میں پبلک کی گئی تھی اور انہوں نے جو تھرڈ انگلیش بک لکھی تھی اس کا ریم اسلامی مماسکار آغا جواد نکوی کے تحت چلنے والی افیشل ویب سائٹ ہے جہاں سید جواد نکوی کے تمام تقریر اور لیکچر اپلوڈ ہوتے ہیں اس لئے سامین وہاں جا کر بھی کسی بھی وقت انہیں سن سکتے ہیں موسیقی Yes, I heard a little controversy between شہن شہ نکوی and جواد نکوی on different platforms of social media Many people due to this divided in cheap type of discussion شہن شہن نکوی he is just one of the best muslim leader not in just pakistan yes all over the world he is just a sign of true love whenever I heard him he always talk about love and brotherhood between sunnilism اور مہذر عن طرح شرکا ، والذر جوارہ ، جیسے بہر چیز، اور وہ وہ شرکا ہے ، اس کے استعمال میں جہاب نقوي میں نے جوڈا۔ وہ کی نکویم ، وہ کی طرف اÇا ہے ، سکتے اللہ کی بروجاتوں اور ایک درہ علیہ簡ائی ، وڈی ہمارے تمام ، دے کرتے ہیں ، وہ بہت دیارہ نہ کرتے ہیں ، شاین شاین اکوی ، طارق جمیل ، جوارد نقوي اور منہ زیادہ نہ کروں ، وہ دوہرہ بڤی ہرڈے ، اور کے لئے درہتے ہیں ، اور ہمارے کے لئے جوارے کے لئے جوارے کے لئے